السلام علیکم my youtube friends and family امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ قدرین ہے جہاں کی تمام خوشیاں تعافی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے ہیلرونک ماسک جیسے کہ مونزون سیزن جا رہا ہے تو آپ مونزون ہیئر کیئر کے طور پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بہت ہی امیزنگ ریزرائٹس ہیں اگر آپ اپنے سلکی شائنی لمبے اور گھنے بال پانا چاہتی ہیں جیسا کہ ریم پر وک کرتی ہوئی موڈلز اور شیمپو کی ایڈ دیتی ہو موڈلز کے آپ بال دیکھتے ہیں وہ کیسے سلکی سٹریٹ اور شائنی ہوتے ہیں تو یہ جو ماسک ہے آپ کو بلکل ہنڈر پرسن وہی ریزرائٹ دے گا جو کہ آپ ایک شیمپو کی ایڈ میں یا ایک ریم وک موڈل کے بالوں پر دیکھتے ہیں تو اگر آپ ایسا ریزرائٹس اپنے بالوں پر پانا چاہتی ہیں تو میری اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس ماسکوں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کو ہیلرونک ماسک بھی بول سکتے ہیں مونسون ہیر کیر ماسک بھی بول سکتے ہیں اس کے ہنڈر پرسن ریزرائٹس ہیں آپ اس کو یوز کرنے کے بعد اپنا فیڈبیک مجھے دے سکتی ہیں پہلے آپ میں اس ماسک کو یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک دی جئے گا تو دیکھئے گا کہ آپ کو کتنے سلکی شائنی بال ملیں گے لہراتے ہوئے چمکتے ہوئے بال اگر آپ پانا چاہتی ہیں تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو چلے ہم اس ماسک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ماسک کو بنانے سے پہلے آپ سے ہمبر ایک ویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو فرسٹ ہمارا سٹارٹ فرسٹ انگریڈنٹ جائے گا وہ ہے جو ایلو ویڈیو کا جل تو ایلو ویڈیو جل ہمیں یہاں پر ٹرانسپرٹ ہی اس کرنی ہے تو ہم ایلو ویڈیو جل لیں گے باول میں آپ نے اپنے باولوں کی لیندھ کے حساب سے جو ہے وہ یہ یوز کرنی ہے کہ جتنے آپ کے باولوں میں اچھے سے جو ہے وہ پلائی ہو جس کیلپ پہ بھی اور اس کی لیندھ پر بھی تو یہاں پر میں نے تین بڑے چمچ جو ہیں وہ ایلو ویڈیو جل کے ایل کر دیا ہے اب جو اس میں جائے گی سیکنڈ چیز وہ ہے جی ویٹامین اے کے کیپسول تو یہاں پر میں دو جو ہے وہ ویٹامین اے کی کیپسول جو ہے وہ ایلو ویڈیو جل کروں گی دوسرا بھی میں اس میں ایلو ویڈیو جل کر دوں گی اس کو مکس کریں گے اب جو تھرڈ انگریڈینٹ ہے جی وہ ہے ہمارا گرین ٹی تو گرین ٹی کو ہمیں پنانا پڑے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے اس میں کس طرح سے بنا کر جو ہے وہ ایڈ کر جی تو وہ ایک باول میں جو ہے وہ میں نے پانی ایک کپ ڈال کے رکھ دیا تھا اب اپنے کے لئے اب ہم اس میں گرین ٹی ایڈ کریں جی اور ہم نے اس پانی کو اتنا پکا نا ہے کہ یہ ہاف کپ جو رہ جا ہے ایک کپ ہم نے پانی دالا ہے اور ہاف کپ ہمیں پکا پکا کے اس کو ہاف کپ جو ہے وہ رہنے دیں گے تو اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے بات جو ہے وہ اپنی ایلو ویڈی line جل میں جو ہے وہ یوز کرنا ہے گرم گرم بلکل یہیکننن نہیں کرنا اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے پکا کے اچھے سے جی تو یہاں پر میں نے گرین ٹی کو ایک چمچ میں ایڈ کروں گا۔ اگر آپ کے پاس اولیو آئل نہیں ہے تو آپ اس میں گلیسرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ مکس کرنا ہے تو یہ ہمارا ماسک ہے بان کے ریڈ ہو چکا ہے۔ اٹھا مکس کرنا ہے یہ گریڈ ڈی کا ہے پہنیس میں ایڈ کر دیا ہے یہ جو لوگیرا میں جو ہے وہ اچھا سا مکس ہو جائے اور ایک سمودھ سا بیٹر جو ہے وہ بن جائے تو اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ چمچ کے لائے آپ کو بھی جو ہے وہ یوں کچھ سکتے ہیں۔ مکس کرنے کے بعد دیکھیں ایک سمود سا بیٹر بن گیا ہے نا بہت زیادہ پتلا ہے یہ دیکھیں ایک کریمی سی پوپ میں ہے اس کو آپ نے اسکلپ پر اور اپنے بالوں کی لیند پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس ماسک کو 45 منٹ تک اپنے بالوں پر رگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو اچھے سے باند لینا ہے بعد 45 منٹ کے بعد آپ نے کسی بھی جو آپ کا فیورٹ شیمپو اس کے ساتھ بالوں کو اچھے سے واش کریں واش کرنے کے بعد دیکھئے گا کہ آپ کو اس کے کتنے اچھے اور بہترین رزلٹس ملیں گے بہت ہی زیادہ آپ کے بال جو ہے وہ سلکی ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے اکیلا اکیلا بال جو ہے وہ آپ کا لہرائے گا تو یہ ماسک یوز کرنے کے بعد آپ اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا پہلے آپ اس ماسک کو بنائیے گا اور اس کے بعد یوز کر کے مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو دیکھئے گا کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ جو ہیں وہ رزلٹس ملیں گے اس ہیلرونک ماسک کے تو جیسا کہ مونسون کا سیزن جا رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھا ایک ٹریٹمنٹ دیں گا ہیلرونک ماسک جیسا تو آپ کے لہراتے ہوئے چماتے ہوئے بال جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے سلکی شائنی اور لمبے اور اس کے ساتھ اس ماسک کے ساتھ آپ کے بال جو ہیں وہ لمبے ہونا بھی شروع ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ